بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین اکرام ہماری سوسائٹی میں تصوف کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو مرشد کی پیر کی بات کی جاتی ہے مرشد پیر ایک گائیڈ کی طرح ہوتا ہے ایک استاد ہوتا ہے ریبر کی طرح ہوتا ہے وہ کوئی اس طرح آج کل کے دور میں ابا پیر بنے ہوئے ہیں ظہر ہے جو چیز اریجنل ہوتی ہے اس کی فیفیک بنتی ہے تو صوفی عظم کو صوفی لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے دھونگ رچائے لوگ بیٹھے ہیں ہم ان کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم اس مرشد اس پیر کی بات کر رہے ہیں اس رہبر کی بات کر رہے ہیں جو حقیقی معنوں میں صوفی ہے اگر مرشد پیر رہبر گائیڈ جس کو ہم اپنا رینما مان رہے ہیں استاد مان رہے ہیں اس کی ہم کیسے توجہ حاصل کریں ناظرین اکرام اس کے لیے میں بادب ہونا پڑے گا ہمیں صرف اپنے اس مرشد کی رسپیکٹ نہیں کرنی ہوگی بلکہ دنیا جو بھی شخص ہوگا چھوٹا بڑا غریب امیر سب کی عزت کرنی ہوگی اور اس کے دل میں اترنا ہوگا ہمارا یہ عام مشاہدہ ہے کہ ہمیں ہر ہر وہ وہ شخص اچھا لگتا ہے جو بائزت انداز میں آپ کے ساتھ بات کرتا ہے یا بیل مینرڈ ہوتا ہے خوش گفتار خوش اتوار ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مرشد کی توجہ حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب مرشد بول رہے ہوں اس کو سنیں کیونکہ مرشد نے اپنی ساہی حیاتی کا نچوڑ چند لمحوں میں بیان کر دینا ہے اپنے علم کے اپنے تجربے کی روشنی میں تو وہ باتیں ہمارے لیے نئی باتیں ہوں گے اس سے ہم سیکھ سکتے ہیں ایک اور بات کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مرشد کی اپنے گائٹ کی اپنے رہنماں کی ہم کیسے تو جو حاصل کرے تو ہم ابزرب کرے ہم دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے اپنے زندگی گزار رہے ہیں ان کا رویہ کیسا ہے صرف لوگوں سے رویہ بلکہ جو ان کی عادات و تو آ رہے ہیں ان کا رہنا سینہ جس طرح بھی ہے ان کے اوپر چلنے کی کوشش کریں یوں ہم مرشد کی توجہ حاصل کر کے اس راستے پر چل پڑیں گے جو عطی اللہ و عطی الرسول والا راستہ ہوگا جو عمر بالمعروف نئی المنکر کا راستہ ہوگا گویا کہ مرشد رہبر پیر استاد گائٹ اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم بہت زیادہ بودت ہو جائیں اور بڑے اچھے انداز پر عزت کے ساتھ ان سے پیش آئیں جب وہ بول رہے ہیں ان کی باتوں کو دھیان سے سنیں اور پھر ان کو observe کریں کہ ان کی حیاتی ان کے جو افعال ہیں اقوال ہیں ان کا کرتار جو ہے ان کا رہنسین جو ہے وہ کس طریقے کا ہے ان کی تجربے علم کی جو باتیں ہوں گی وہ ہمیں اس نہج پہ لے جائیں گی کہ ہم مرشد کی توجہ حاصل کرنے کے ایک اچھا انسان ایک اچھا مسلمان بن سکتے ہیں